اسی جڑی بوٹے کو بھی آپ اٹھا لیں آپ کو وہاں پر سے اعتجاج نظر آئے گا تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ بائی چارے سے کام چل سکتا ہے غرور اور تکبر سے نہیں چل سکتا یہ جو تکبر اور غرور کے ساتھ تین ساڑھے تین سال تک اس صوبے کو جس پسماندگی کے دلدل میں دکھلنے کی کوشش کی گئی جناب والا میں یہ سمجھتا ہوں بلوستان کو تیس سال لگیں گے اس سے نکلنے میں آج جو بجت پیش ہو رہا ہے صداد صاحب ہمارے دوست مطرم بیٹھے ہوئے ہیں بلکل ایک خوشگوار ماؤل میں اس لیے پیش ہوا میں پتہ ہے یہاں پر کوئی سونے چاندی کی تقسیم نہیں ہوئی یہاں پر کوئی ایرے جوائرات بانٹے نہیں گئے یہاں پر کوئی ملازمتیں جولیوں میں نہیں دی گئی یہاں پر ہم نے اپنے لوگوں کو ڈیویلوں سے شربت اور دودھ اور شہد کی نیریں وہاں سے نہیں بائیں لیکن کم از کم یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی بلوشستان کے وسائل ہیں جتنے بھی بلوشستان میں پیسے ہیں یہ کم از کم واضح ہوا کہ ان کی ترقسیم تمام انسانوں پر میں الکوں کی بات نہیں کرتا میں ازلا کی بھی بات نہیں کرتا تمام انسانوں پر منصفانہ طور پر تقسیم ہونی چاہیے نمازیں پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں عج کرتے ہیں لیکن جب وہ خمرانیات میں آتی ہے تو انہوں نے بلوشستان کے عوام کو کیڑے مکھوڑے سمجھا خاران کے عوام کو بلوشستان کے عوام کو جہاں سے اپوزیشن کی نمائندگی تھی یا ایون جہاں سے کچھ حکومت کے نمائندگی تھی جناب والا ایسے اشرافیہ کی طرح فالیان ریاست کی طرح شاہنشاہوں کی طرح بادشاہوں کی طرح محفل سجا کر جناب والا پی ایس ڈی پی پانٹی جا رہی تھی ہم نے اس وقت اس لیے اتجاج کیا تھا آج اگر اتجاج نہیں ہو رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محسوس ہوا اور میں آج بھی اپنے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس خش فہمی میں ہے کہ اس پی ایس ڈی پی سے بلوشستان کی پیاس بجھے گی بلوشستان کی بوک بجھے گی بلوشستان کے بیرزگاروں کے آتوں میں ملازبتوں کی ڈگری آؤں گی بلوشستان کے بوک افلاس پیاس جہالت کا خاتمہ ہوگا نہیں اس لیے کہ بلوشستان کے اندر تعمیر و ترقی کی خش وہ غلط رکھی گئی ہے اس پی ایس ڈی پی میں سے کم از کم یہ ہے کہ جو ریلیف توڑا بہت لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ شاید دے سکتے ہیں میرے کافی دوستوں نے یہاں پر بار بار بات کی کہ بلوشستان کے وسائل کم ہیں لہذا بلوشستان میں کہتا ہوں کس نے کہا بلوشستان کے وسائل کم ہیں میرے دوست ازغر صاحب چلے گئے میں نے پہلی سپیچ جو یہاں پر کی تھی میں نے کہا اسلام آباد والے میں ٹھگاتے سی لیے ہم نے کہا بلوشستان کا رکبہ 47 فیصد ہے اور یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے جس دن ہم نے پہلی تقریر میں ہم نے کہا میں نے ثابت کر کے دیا کہ بلوشستان کا رکبہ پاکستان میں 63 فیصد ہے 62.7 فیصد ہے پاکستان کا جب آپ اپنے عصہ مانگتے ہیں جب آپ اپنے وسائل کے حوالے سے جب آپ اپنے وسائل کی تعداد دیکھتے ہیں ان کی ایسیت دیکھتے ہیں ان کی مالیت دیکھتے ہیں اس حساب سے آپ کو اسلام آباد سے اپنا اکپراپرلی لینا چاہیے تو لہذا میں اپنے تمام علاقین سے دوستوں سے گزارش کروں گا دو الفاظ کا استعمال کبھی بھی نہ کریں کہ بلوشستان کے وسائل محدود ہیں وسائل خداوت تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہیں اچھی اکمرانی چاہیے وسائل کا بہترین استعمال چاہیے اور خداوت تبارک تعالیٰ نے ہمیں وسیع عریض زمین دیئے دنیا میں اتنے اتنے ممالک ہیں آپ کی صوبہ اسمبلی کے چار پانچ اسمبلیوں کو اکٹے کر کے اس جتنی جتنی ممالک دنیا میں ایک سو ٹانوے ممالک میں سے نکالیں لیکن وہاں پر بوک اور غربت نہیں ہے تیل نہیں ہے گیس نہیں ہے سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے سمندر نہیں ہے پہاڑ نہیں ہے ذری زمین نہیں ہے زیر زمین پانی نہیں ہے اسرائیل کا رقمہ اٹھا کے نکالیں اسرائیل ڈسٹرک واشق اور خالان کے برابر نہیں ہے آج پوری دنیا کی ذری اجناس اس ریگستان سے پوری دنیا میں ذری اجناس دنیا کو پرافرام کرتا ہے پوری دنیا کی بہترین فروڈ جو ہے وہ اسرائیل سے آتی ہے پوری دنیا کی طرح کن ٹیکنالوجی اسرائیل سے آتی ہے وہ جنہوں نے جنابے والا کیا کیا ہم اسی وقت سے ساڑھے تین سال سے کہہ رہے تھے جب اپنے قوموں کی وسائل کی منتقسیم کرتے ہیں تو وہ منصفانہ طریقے سے کرتے ہیں وہ تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں وہ صحت پہ توجہ دیتے ہیں وہ ٹیکنالوجی پہ توجہ دیتے ہیں وہ جدید طرز معیشت پر جدید طرز زراب پر جدید طرز تعلیم پر توجہ دیتے ہیں جنابے والا یہ جو پی ایس ڈی پی ہے سردار صاحب مبارک بات کیا اقدار ہیں آپ اور آپ کے ساتھی کہ بلوچستان خسارے میں جانے والا صوبہ ہے اور خسارے میں لے جانے والے پرانے لوگ تھے صوبے کو صوبے کو کالے اندیروں میں دکھلنے والے لوگ کچھ اور تھے اسی لئے صوبہ مسلسل خسارے کی طرف تھا اور یہ بھی بجٹ خسارے کا ہے ایک جو سب سے تکلیف دے بات ہے میں باقی چیزوں کی تعریفیں میرے دوستوں نے بہت کر دی کچھ چیزیں سردار صاحب میں اس بجٹ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ جو جب میں نے دیکھا تو میں بے روزگار نہیں ہوں لیکن مجھے پتا ہے میرے ارد گر ارد دوسرا شخص چاہے اس کا تعلق خران سے ہے جاغی سے ہے اواران سے ہے موسیٰ خیل سے ہے جوب سے چمن سے تمام بلوچستان کے نوجوان شہزادے میری آنکھ کا نور ہیں میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں اس وقت اٹارہ لاکھے قریب طاقتور طوانہ قابل فہم اسناد رکھنے والے نوجوان اس وقت بے روزگار ہیں لیکن سردار صاحب پی ایس ڈی پی میں نندس سردار بھی نندس نند ہے نصیب اللہ تو گڑبا پتا کر ٹوکا پتا کریں تو جناب والا پی ایس ڈی پی میں جو ملازمتیں ہیں وہ اس دفعہ دو ہزار آٹھ سو پچاس ہیں مثال کے طور پر ابھی ایک دو ڈسٹک کا اضافہ ہوا ہے پینتیس ڈسٹک میں آپ ان کو جب تقسیم کریں گے تو فی زلے میں اسی ملازمتیں بھی نہیں جائیں گی دو ہزار آٹھ سو پچاس تو یہ پینتیس ڈسٹک میں اگر اس کو ایوریج آپ اس کی تقسیم کریں تو جناب والا آپ کے خیال میں ایوریج ارزلے میں جب اسی ملازمتیں جائیں گی یہ اٹارہ لاکھ توانہ نوجوانوں کی انرجی کہاں جائے گی یہ مصبت انداز میں استعمال نہیں ہو سکے گا یہ آپ کے علاقے میں خوشی اور خوشحالی نہیں لائے گی یہ اٹارہ لاکھ بے روزگار نوجوانوں کا ڈپریشن ان کی مایوسی ان کی محرومی ان کی اپنے مستقبل کے حوالے سے جو خواب ہیں ان کو جب وہ ٹھوٹتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوان کس قرد عمل کا مظاہرہ کریں گی تو لہٰذا کیونکہ یہ بجٹ کا آخری تقریر ہے بلوشستان کی حکومت کا آخری دن نہیں ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں سرداد صاحب آپ اس پی ایس ڈی پی کی حوالے سے ہم نے دیکھیں بلوشستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے لہذا ہم نے ایک خصوصی اور اجلاس بلا کر بلوشستان میں روزگار کے نئے وسائل پر بات کرنی ہوگی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خیرات میں نوکریہ دیں لیکن آپ کا جو پروڈکٹو فورس ہے وہ آپ کا بلوشستان کا یوت ہے نوجوان ہے بلوشستان کی چونسٹ فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اس بجٹ میں نوجوانوں کے حوالے سے ایک خوشان چیز میں نہیں دیکھ رہا ہوں میں اپنے پیاسوں کیلئے میں نے پانی کی سکیمات رکھی ہیں میں نے اپنے سرک سے سفر سے مشکلات کا درپیش لوگوں کیلئے توڑے بہت سرک کی سکیمیں بھی رکھ دی ہیں میں نے دو چار سکیمیں سید کی بھی رکھ دی ہیں میں نے کچھ اپنے ٹوٹے پوٹے سکیلوں کیلئے سب کے لئے نہیں گدوں پر تھیل کی سل لات کر ایران کے پانچھے پہار کراس کر کے بلوستان لاتے ہیں اور پھر گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں میں کل آ رہا ہوں کوپشت کے علاقے سے ایک نوجوان کی فاتحہ خانی سے وہ اپنی ماں کا آنکھوں کا نور تھا وہ اپنے گھر کا خواب تھا اس کے گھر کے آج سے دس افراد کی وائدوزی کا ذریعہ تھا میں جب ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جناب والا اس طرح کے اس کو پشت کے شہید نوجوان کی طرح بلوستان کے تمام نوجوانوں کے لیے مجھے پی ایس ڈی پی میں روزگار کے ذراعوں کے حوالے سے ایک مایوسی ہوئی ہے اور اس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے سردار سردار تمہیں کی طرح نہیں مری والا والا بل مختاور ایک ایک آپ کی جاریت سنوہ ہے ایک تو وجہ یہ میں نے آج بولا نہیں آج تو میں مشکور ہوں چیف سیکٹی صاحب کا مفتی صاحب کا اور فنانس کا سب کے سیکٹیوں کا کہ انہوں نے بڑی محنت کی بجٹ بنانے میں لیکن آج افسوس کی بات ہے آج بجٹ کا آخری سیشن ہے ان کو یہاں بیٹنا چاہیے تھا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ چائے پہ کافی پہ گپ شپ پہ نہیں کر سکتے وہاں مجلسیں ہوتی ہیں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ان کو نوٹ کرنا چاہیے تھا کہ بلوچستان کی جو سرجکل انیلیسز ہے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کا اس کی اکانومی کا اس کے لائنڈ آرڈر کا اس کی انسجنسی کا اس کی بدعمنی کا اس کا سارا نچوڑ یہی سے نکل سکتا ہے بجٹ صرف لوگوں کو پینے کا پانی دینے کا نہیں ہوتا ہے اس میں امن اور خوشحالی کی کافی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ریسیپیز ہوتے ہیں فارمولے ہوتے ہیں اگر ایک اچھا حکمران ان کو جو ہے استعمال کرنا جانے تو جنابے والا دوسری سب سے بڑی سردار صاحب ٹیکنیکلی اگر آپ کو فنانس کا کوئی بندہ بیٹھا ہوگا اس کو نوٹ کرے اور پھر جا کے پینڈی والے ہم نے آپ نے جو اس اسکیم نے ہم نے جو رکھی ہے میں چھوٹا سا ایک 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 ایگزامپل لیتا ہوں میں پی ایچی اور ہیلت کی طرف نہیں جاتا ہوں آپ کے پاس پانچ اسے بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے جس میں بلوچستان کا کائی جاتی ہے وہ اس وقت بلوچستان میں انسانی ترقی کیا ہوتی ہے ایک علاقے کی ترقی کو اس کی بلڈنگوں سے سڑکوں سے نیلیڈوں سے گلیوں سے لائٹوں سے دیکھی جاتی ہے ایک ہوتی ہے انسان کی ترقی انسان کی ترقی اس کا صحت مند ہونا ہے اس کا تعلیم آفتہ ہونا ہے اس کا باروزگار ہونا ہے اس کا خوشحال ہونا ہے اس کا اپنے معاشرے میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے انسان کی ترقیق ہے ایک اپنا پہمانہ ہوتا ہے جو اس وقت یہاں پر اگر آپ اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں کیا ہے مثال کے طور پر اس وقت جو ہم نے نیو سکیمز ڈالی ہیں ایڈوکیشن کے وہ کوئی تقریباً کل ملا کے جو آن گوئنگ ہے اور کرنٹ ہے جو کرنٹ ہے وہ چار اشاریہ سات بلین فور پوائنٹ سیون بلین کے ہمارے پانچ عرب کے قریب تعلیم کی بد میں نئے سکیمات ہیں اور ہمارے پندرہ عرب کے آن گوئنگ جو جاری سکیمات ہیں وہ ہیں یعنی ٹوٹل بیس عرب کی سکیمات ہیں لیکن بیس عرب کی سکیمات میں جب ایلوکیشن دیکھیں گے بیس عرب کی سکیمات میں سے ایلوکیشن جنابی والا بیس پرسنٹ ہے یعنی بیس پرسنٹ بیس عرب روپے کا چار عرب روپے اس سال کے لئے رکھا ہے آپ مجھے بتائیں جب میں علمرک کے ٹوٹے پوٹے اسکول کا کام شروع کرواؤں گا میں نے دس کروڑ روپے رکھے ہیں تعلیم کی مد میں مثال کے تو وہاں پر جنابی والا آپ نے تین کروڑ روپے رکھے ہیں میں وہاں پر جب اس کی بنیادیں ڈالوں گا پہلے تو تین مہینے لگیں گے اس پروسس میں پی سی ون ہے پھر اس کے بعد ورک شروع کرنا ہے یہ تین سے چار مہینے پانچ مہینے تو گئے اس سال کے آخر میں جب وہ بنیادیں ڈالے گا تو جنابی والا پیسے ختم دیکھیں آپ کو بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کا پیرڈائیم ڈیولپمنٹ کی ہے حوالے سے جو اپنا فوکس ہے تینکنگ ہے وہ چینج کرنی پڑے گی تین سیکٹرز میں لالا رشید نہیں ہے یہاں پہ اس کو ہونا چاہیے آپ منسٹرز کو تو مجھے عیرت اس بات کیے ہماری بڑی اچھی دوستینز آپ سب کے ساتھ وہ پرانی یزیدیت والی حکومت نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ لیکن کم از کم اتنا تو انشور کریں سردار کہ وزراء جو ہیں وہ اسمبلی اجلاس میں موجود رہیں یہ باتیں شاید وہ بات میں اپنی سیکٹریز آبان سے بھی کر سکتے ہیں یہ باتیں وزراء کو کرنی بھی چاہیے دیں میں آپ کو اگر آپ ایڈوکیشن کی مد میں پی ایچی کی مد میں اور ایلتھ کے مد میں آپ نے کب از کم اٹ لیسٹ سیونٹی پرسنٹ ستر پرسنٹ الوکیشن دیں تاکہ جو بھی اسکیمات ہیں وہ اس سال ختم کروائیں چار سال سے صوبہ رکا ہوا ہے تیس عرب روپے جالی سٹیڈیمز کے نام پہ پچھلے حکمران نے دیئے جس کو فٹوال اور کلنے کا شوق تھا اور تھے بھی سارے غلط ہم نے اس کو بتایا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا وہ جائیں کنڈرات بنے ہوئے ہیں ایک غریب صوبہ تیس عرب روپے پولی ٹیکنیک کے لیے دیتے بی آرسیز کے لیے دیتے سکول اور کالیجز کے لیے دیتے آج کتنے روزگار کے ذرائع ساڑھے تین سال میں پیدا ہوتے تین تیس سال پولوچستان کو پیچھے دکھیل دیا انہوں نے یہی باتیں ہم کرتے تو سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور جناب آپ نے بھی دیکھیں جو پانچ چیزیں یہ پہلا مرخص بجٹ سیشن ہے جس نے اپری بجٹ اجلاس ہوا تھا لیکن کیوں کہ ہم اسلامباد میں عدم اعتماد کی وجہ سے تھے عدم اعتماد میں مصروف تھے ہمیں اندر آ نہیں سکے ہم نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے آئیر ایڈوکیشن میں سکل ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے رکھنا ہے لیکن آپ نے نہیں رکھے روزگار کے ذرائع پیدا کہاں سے ہوتے ہیں روزگار کے ذرائع ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے ہوتے ہیں آپ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اداروں کو بڑھائیں بلوستان میں یہ دوہزار آٹھ سو پچاس کی وجہ پی ایس ڈی پی میں اٹھائیس ہزار ملازمتیں آئیں گی بات ہے لڑنے کی بلوستان کے کیس کو مدلل لڑناز میں پیش کرنے کی بلوستان باوسائل صوبہ ہے بلوستان پاکستان کا 63 فیصد ہے یہ دو باتیں پہلے ہم لوگوں کو سیکھنی چاہیے جب اب بیٹھیں گے پھر میں نفسی سے بھی شیئر ملے گا آپ کو بلوستان کا اس سے آپ کرزے میں کیوں ہو پچاس ارب روپے میں نے ابھی پچھلی دفعہ جب ریکو دیکھ کے حوالے سے تقریر ہماری ہوئی جب یہاں پہ کرادات بی لائیا تو میں نے یہی بات کی کہ اس وقت وفاقی حکومت ایک ازار ارب سے زیادہ کا ہمارا مکروز ہے لوگ بھائیوں سے بھی حساب کرتے ہیں بھائیوں تو وفاقی حکومت ہے یار سیدھی سیدھی بیٹھ کے ہم اپنے بہت سے معاملات جو ہیں ہم اپنے بیرزگاروں کے عالت دے کے تو لہذا جب ایک ازار ارب روپے کا مکروز آپ کا وفاق ہے جب آئی ایم ایف اس کے گلے سے پکڑ فکرزے لیتا ہے آپ برستان والے گلے سے نہیں پکڑ کے ہاتھ سے تو پکڑ کے اسلامباد والوں سے اپنے گرز تو لے لیں اپنے پرانے جو ہے اس آپ تو چکتا لیں تو لہذا جنابے والا آج بھی دیکھا صدا صاحب آپ کو یاد ہے تھوڑی در پہلے ہم گئے نوجوان فیزیو ترابیس بیٹھے ہیں کمیونٹی ٹیچرز والے بیٹھے ہیں پولیس کے لیے میں نے بات کی کہ ان کی تنخواہوں کو پنجاب سندھ اور خیبر پختنخواہ کے برابر کریں اگر ہم ان کو انسان سمجھتے ہیں باقی سہولتیں میں اور آپ پنجاب کے اسمبلی کے برابر تنخواہ لیتے ہیں پولیس والے نے خدا نہ خواستہ کوئی چھوڑی کی ہے یا کوئی نچھنے طبقے کا آدمی ہے یا اس کے والدین غریب پیدا انہوں نے اس کی آتا ہے اس لیے پولیس والے کی تنخواہ جو ہے وہ پنجاب کے سندھ کے اور خیبر پختنخواہ کے جو ہے پولیس والے کے برابر نہ ہو کیمیونٹی ٹیچرز والے بیس بھی سار اپنی زندگی کے دیئے خودکوشی کریں کوئے میں کودیں فیزیو ترابیسٹ کو ان کی ماں بہن والدین نے وہ اپنے کسی نے زیورات بیچے کسی نے بیڑ بکریان بیچی ہیں کسی نے جانور بیچے ہیں کسی نے کرز لیا ان کو پڑھایا پانچ پانچ سال کی دگری کروائی اس کے بعد آپ ہمارے موقع میں کہتے ہیں ہمارے پاس فیزیو ترابیسٹ کی گنجاج نہیں سب سے زیادہ اس صوبے کو فیزیو ترابیسٹ کی ضرورت ہے اور تمام شعبوں میں بلوچی ایم اے بلوچی ایم اے براوی ایم اے پشتو ہم سنکڑوں کی تعداد میں پیدا کر رہے ہیں لیکن ہمارے سکول اور کالجوں میں یہ پوستیں خالی پڑی ہوئی ہیں ہم ان کیلئے تائینیاتی نہیں کرواتے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں نے کہا تھا تین ارب روپے کا پروجیکٹ ہر یونین کونسل میں ایک آئیر سیکنڈی اسکول کو آپ پولی ٹیکنیک کا درجہ دے دیں اور اس کی سکلز ڈیولپ کریں آنے والے پانچ دس سال کے بعد بلوچتان میں موبائل فون بنوائیں ادھر موٹسیکل بنائیں ادھر سولر پینل بنانے کا خود پروسس شروع کریں کب تک یہ قوم اپنی جمع پونجی دے گی اور باہر سے چیزیں خرید کے لے آئے گی یہ پوری دنیا نے اپنے نوجوانوں کو اسکلڈ کیا ہے تو لحظہ پی ایس ڈی پی کا نام صرف سڑکیں پانی اور اسکول کی بلڈنگ نہیں ہوتی اس میں ایکنومک گروت ایک بہت بڑا سیکٹر ہوتا ہے کمپورنٹ ہوتا ہے اس کو سردار صاحب خصوصی کیابنٹ کی ایک ڈسکشن اور مجلس میں لائیں اور اس پر ڈیبیٹ کریں تاکہ کم از کم اس حکومت میں آپ لوگ ہیں ہم آپ کے ساتھ بھائیوں کی طرح تعاون کریں گے تاکہ اس صوبے میں جو ایومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے بہت پیچھے چلا گیا ہے میں بار بار اس اسمبلی میں کہتا رہا ہوں خیبر پختونخواہ پاکستان کا بارہ فیصد ہے لیکن اس کی فورن ریمیٹنسز چپیس فیصد ہیں یعنی اس کا ذرہ مبادلہ باہر سے اس کے نوجوان بیچتے ہیں وہ پاکستان کا چپیس فیصد ہے پنجاب سے آگے نکل گیا انہوں نے اپنی تعلیم پر توجہ دی اسکولوں پر توجہ دی یہ باتیں ہم کر سکتے ہیں لیکن بار بار ایک بار بات کی طرف آتا ہوں جنابے والا سانا بلوش آپ کنکلیوزن کی طرف بھی آ جائیں کافی ممبرز رہتے ہیں کس کی طرف ہمیں تو ابھی شروع کیا ہے کافی ممبرز رہتے ہیں صدا صاحب میں آتا ہوں ایک اور ہے مشہو کی طرف صدا صاحب نے ایک بڑا اچھے نیلان اپنی وجہ سپیچ میں کیا تھا وجہ سپیچ کا عصہ میرے پاس پڑا ہوا ہے ایک بہت بڑی کنفیوزن جو میں دیکھ رہا تھا ہمارے نوجوانوں میں بہت سے لوگوں کی جذباتی عقیدت ہوتی ہے بلوشتان یونورسٹی کے نام کے حوالے سے کچھ دنوں سے کہ جی بلوشتان یونورسٹی کے شاید نام کو تبدیل کر کے کسی ہمارے ممتبر سیاسی قداور زومہ کے نام پر کیا جانے کی بات ہو رہی تھی لیکن جب میں نے دیکھا بجٹ سپیچ میں ایسا نہیں تھا بجٹ سپیچ میں بن ازیر بٹو صاحبہ کے نام سے شہید کے نام سے ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے میر غوث پرس بزنجو صاحب کے نام سے ایک لائبریری ہے پربچہ خان صاحب مرون کے نام سے ایک لائبریری ہے تو لہذا یہ کنفیوجن میرے خیال میں دور ہونی چاہیے سردہ صاحب اس کو نیوٹ کریں گے لیکن آپ کو ایک بات یاد ہوگا آپ کو ایک بات یاد ہوگا میں نے یہاں اس اسمبلی میں ایک کرادات جمع کروائی میرے کرادات شاید میں اس کو دوبارہ بھی کرادات کی صورت میں دوبارہ لیاؤں گا آج بجٹ سپیچ میں مختصرا پیش کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے لوگوں کو اپنے ان سیاسی زوبہ جنہوں نے بلوچستان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی دی جنہوں نے اپنا خون اپنا پسیدہ اپنا وقت اپنی جوانی اپنا بڑاپا اپنی جائدار تک دی دی اور جنہوں نے انگریزوں سے لے کر پاکستان کے عمرانہ دور میں بھی قربانی عدی ایسے زومہ کے نام پر بلوچستان میں نہے ادارے بننے چاہیے پرانے اداروں کو رینیمنگ ایک دو کی ضرورت ہے اگر آپ کسی زومہ کو قدر عزت دینا چاہتے ہیں لحظہ جنابِ والا یہ میں نے ایک کرادات پیش کی تھی اسٹیبلشمنٹ آف یونورسٹیز ان سینٹر آف ایکسلنس ان بلوچستان میں صرف اس میں سے دو تین چار کا تیزی کے ساتھ نام پڑھوں گا کہ وہ مقصد کیا تھا جنابِ مالا میں نے پروپوزڈ کی تھی یونورسٹیز یعنی میں نے کہا تھا کہ یہ یونورسٹیز بننی چاہیے نواب یوسف عزیز علی مقسی یونورسٹی آف ٹیکنالوجی ان مورڈن سائنسز جل مقسی میں نواب یوسف عزیز مقسی بلوچستان کے لوگوں کو شہور صافتی علمی فکری اور سیاسی دینے والے میرے خیال میں وہ سب سے عالی درجے پر بلوچستان کی تاریخ میں آتے ہیں لیکن آج جنہوں نے مدرسہ یوسفیہ بنایا پہلا تعلیم ادارہ بلوستان میں بنایا آج اس کے یوسف عزیز مقسی کے نام سے ایک چوٹا سا ادارہ جل مقسی میں تو کوئی اچھی کالیج بھی نہیں ہے آج جل مقسی کو اکسفورڈ کے برابر ہونا چاہیے تھا اکسفورڈ اسی سنوں میں بنیتے لیکن آج جل مقسی میں لہذا یوسف علی عزیز مقسی کے نام سے بننا چاہیے نواب اکبر خان بکٹی گوارم کمیں گوشہ تھا نواب اکبر خان بکٹی یونیورسٹی آف آئل اینڈ گیس انڈسٹری ایڈ ڈیرہ بکٹی نواب اکبر خان بکٹی کو خراج عقیدت سولہ سال بعد اس اسمبلی میں مالکر آداد سے ملا اور اگر نواب اکبر خان بکٹی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے ان کی قابلیت اور علم سے ان کے نام سے جناب والا ڈیرہ بکٹی میں آئل اینڈ گیس انڈسٹری کی یونیورسٹی بننی چاہیے نواب خیربخش خان مری یونیورسٹی آف سپیس سائنسز پوری دنیا آسمان پہ پہنچ گئی ابھی جنگ زمین کی نہیں ہے جنگ ان زمین کی جنگ کوئی کسی سے جو ہے ایک دوسرے سے لڑ بھی لیا جیت بھی گئے آر بھی گئے اس وقت دنیا کے اندر لڑائی سپیس پہ لڑی جا رہی ہے بلوستان میں ایک اسپیس کی انڈسٹی تو بننی چاہیے اس کے بعد جناب والا میں نے کہا تھا کہ اگر سردار عطا اللہ منگل صاحب کی قربانیوں سے کوئی بلوستان کا ذی شعور وہ میرے خال میں امکار نہیں کر سکتا یہ اسمبلی بھی ان کے ویژن کے حصے تھے ان کے اور ان کے ساتھ زومہ کابرین جتنے بھی تھے جس میں شہید عبدالصمت خان گلخان نصیر میرغوز بخش بزنجو محمد خان باروزہی بہت سے مفکرین زومہ اس وقت جو اس وقت تھے مولی شمس اللہ صاحب شمس الدین صاحب یہ سارے زومہ اس وقت جو تھے تو لہذا ان کے ناموں سے بھی بدر سے بننے چاہیے تعلیمی اور علمی اور مذہبی ادارے بننے چاہیے لہذا میں نے کہا تھا کہ رینیمگ یعنی نام کو جو ہے تبدیل کیا جائے کیونکہ خوزدار ایک بہت اہم شہر ہے وہ آج لیڈی اپنے اوالے سے جانا جاتا ہے گزی ٹیئر سے لے کر آج تک خوزدار تو خوزدار ہے تو خوزدار یونورسٹی جو ہمارا تھا وہ خوزدار یونورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو رینیم کیا جائے صدار اتاولہ منگل یونورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی ایڈ خوزدار میں نے لسبیلہ لسبیلہ یونورسٹی کی حوالے سے لسبیلہ جام غلام قادر صاحب کا مروم کا سیاسی اختلافات صاحب کو اپنی جگہ پر میں یہ ابھی بھی پروپوز کرتا ہوں لسبیلہ خود ایک شہر ہے لہذا لسبیلہ کی جو یہ یونورسٹی ہے اس کو رینیم کیا جائے جام غلام قادر یونورسٹی آف ایگری کلچر واتر این میریون سائنسز یونورسٹی آف بلوچستان کا جو کیمپس ہے ہمارا خران میں میں نے اس کا رخشانی یونورسٹی کے حوالے سے آل لیڈی کرانداد پاس کی ہے لیکن اگر اس کو رینیم کیا جانا ہے تو میر آزاد خان جا فر آباد نواب نوروز خان سینٹر آف ایکسلنس ان یومن رائٹس خوددار نواب غوظ پخش ریسانی سینٹر آف ایکسلنس ان آرکیالوجی ات مرگر میر گرخان نسیر سینٹر آف ایکسلنس ان اسٹری آف کلچر نوشکی ملا فازل ملا فازل سینٹر آف ایکسلنس ان بلوچی پویٹری کیج عبدالسمت خان اچکزی سینٹر آف ایکسلنس ان اسٹری چمن میں جہاں ان کے آبائی گاؤں ہیں تاکہ کم از کم ہم پوری دنیا کے کوئی لوگ آئے تو ان کو لے جائے سکے ہمارے آبائی اجداد پہلے ہوئے تھے صرف ایک لوشہر سے پیدا نہیں ہوئے تھے خان عبدالغفار خان سینٹر آف ایکسلنس آف پیس لورلائی میں یا جوب میں مولانا عبدالک بلوج سینٹر آف ایکسلنس ان پیس ان ٹولرنس کیج میں میر نصیر قبطانی سینٹر آف ایکسلنس ان کوئیٹری انڈ آرٹس خاران میں میر مراب خان بلوج احمد زی جو اٹارہ سو انتالیس میں تیرہ نومبر اٹارہ سو انتالیس میں پہلی جنگ شہدہ میں شامل تھے ٹیپو سلطان سے زیادہ جو ہیں نامور ایک ہمارے جورتمند بلوج خان تھے ان کے نام سے یونیورسٹی آف سائنسز ان انفرمیشن ٹیکنالوجی ایڈ کلات میر غوث بخش بیزنجو سینٹر آف ایکسلنس ان پولیٹکس ان لیڈرشپ نال خزدار محمد حسین انکا جن کا نام شاید بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا تیس سے بتیس سال انگریز کی جیل میں پڑے محمد حسین انکا سینٹر آف ایکسلنس ان جنرلزم ایٹ مچ بولان میر عبدالکریم شورش جس کی قبر ابھی بھی چلتن کے جو ہے دہانے پہ ہے میر عبدالکریم شورش سینٹر آف ایکسلنس ان ماس کمیونکیشن ان سوشل میڈیا یہ اسی فیلڈ کے لوگ تھے انہوں نے بلوچستان میں کنٹریبیوٹ کی اس فیلڈ میں اگر آپ نے سرداد صاحب میں آپ کی مہربانی کہ اگر اس طرح کا ایک ویژن ہے جو وہ کراداد ہم نے پیش کی تھی اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہوگا کسی کو یہ بھی نہیں سمجھے گا کہ میرے لیڈر کو میرے فکر کے لوگ کو کسی کو انہوں نے امیت نہیں دی سر میں آتا ہوں دو تین چیزوں کی طرف مختصر پر ختم کرتا ہوں بہت سے پوائنٹیٹ ٹائپ نہیں ہے سر ایک بات یہ ہے کہ میں نے معذوروں کے حوالے سے تین سال پہلے کراداد پیش کی اس پی ایس ڈی پی میں سردار ہمیں معذور غریب بیچارہ قسم خود آئیں ہمیشہ یعنی چیزیں کریں کہ معذوروں کے لیے کچھ کرو معذوروں کے لیے میں نے کہا تھا پانچ سے دس ہزار روپے سپیشل سپورٹ فنڈ بنائیں یا ایک خصوصی آپ ٹیم بنائیں میں جا کے نگوشیٹ کروں گا پتوائیں دیتے ہیں ووٹر ہمارے ہمیں مارے ہمارے بٹن توڑے ہمارے لیے برا بھلا کا ہے سوشل ویڈیا پہ گالی لے کے خدا جانتا ہے ہم جن چیزوں سے اتنا نیم سیاسی لوگ ہیں لیکن جب کسی معذور کو کسی یتیم کو کسی لنگڑے لولے کو کسی اپاج کو جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ بیسی کا شکار ہے اور اپنے لئے عدویات تک خرید نہیں سکتا اپنے لئے اچھے کپڑے نہیں خرید سکتا سرداد صاحب یہ اس معاشرے کی سب سے بڑی بیسی ہے میں نے تین سال سے مسلسل اس پر بات کر رہا ہوں آپ لیزہ معذوروں کے حوالے سے جو میں نے کھرادادیاں سے پاس کی تھی کہ بلوشستان کے معذوروں کو ایک سپورٹ سپیشل سپورٹ فنڈ سپیشل سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو ایک نیٹورک میں لائیں اور ان کو بلوشستان کے بچے بنائیں ان معذوروں کو ان کے گھر والوں کی اوپر جو ہے چٹی نہیں کریں ان کو بلوشستان کے بچے سمجھ کر ان کو نام دے دیں کہ یہ فرزند بلوشستان ہیں سارے ان سب کو آپ مانا ایک سپورٹ فنڈ دیں دوسری بات ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے ریکنسیلیشن صداد صاحب یہ ایک اہم پوائنٹ ہے سننا جو بھی بجٹ ہوتا ہے اس کا ایک پولٹیکل اسپیکٹ ہوتا ہے جو بھی بجٹ ہوتا ہے اس کا ایک ایک اکنومک اسپیکٹ ہوتا ہے جو بھی بجٹ ہوتا ہے اس کا ایک ڈیولپنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے جو بھی بجٹ ہوتا ہے اس کا ایک سوشل اسپیکٹ ہوتا ہے اور جو بھی بجٹ ہوتا ہے اس کا ایک سیکلوجیکل اسپیکٹ ہوتا ہے اور جو بھی بجٹ ہوتا ہے اس کا بیس اور ڈیولپنٹ سے بہت بڑا ریلیشن ہے بیس اور ڈیولپنٹ کا اسپیکٹ اس پی ایس ڈی پی میں اونا چاہیے تھا نہیں ہے یہ پی ایس ڈی پی کا بحث کا دن ہے اس کے بعد آپ سکواگیں بڑھائیں گے تو میں اس کے لئے پرپوز کرتا ہوں جنابے والا بلوشستان میں پندرہ بیس سالوں میں میرے آتوں آپ کی آتوں کس کے آتوں سرکار کے آتوں بلوشستان میں بہت سے معصوم اور بے گنا لاشیں سڑکوں پر ملی بہت سے لوگ لا پتا ہوئے بہت سے ماں کا وائد سہارا ان کے معصوم بچے تھے ایسے گھر بھی ہیں جن کے بچے لا پتا ہوئے ان کے گھر میں کانے کو نہیں ہے ایسے گھر بھی ہیں جن کے بچے لا پتا ہوئے پھر ان کے بسخ شدہ لاشیں ملی لیزہ بلوشستان میں اگر ریکنسیلیشن کا پروسس ہے آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف جب صدار اختر منگل صاحب کے ساتھ ہم سب آئے سی ایم سیکٹریٹ میں آئیڈیا کیا تھا کہ بلوشستان کے اندر مسیلت کے عمل کو ریکنسیلیشن کے پروسس کو پیس کے پروسس کو آگے بڑھانا ہے تو پیس کے پروسس میں جنابے والا دیولپنٹ کا اکانومی کا سپورٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں جتنے بھی لوگ بڑے ہیں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں جتنے مسجدان لاشیں ملی ہیں جتنے لوگ ابھی تک لا پتا ہیں ہم ان کو بیسیت ریاست بیسیت عکومت واپس نہیں لاسکے ہیں ان کو جو ہے آپ نے ایک سوشل سپورٹ سسٹم کے اندر لانا ہے ان کے لیے ون ٹائم سپورٹ ہو میں کوئی بیسی کسی سان کی قیمت نہیں ہوتی میں مقرر نہیں کر رہا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست ان کا مقروض ہے حکومت ان کا مقروض ہے ہم ان کو انصاف نہیں دلا سکے بروقت ان کے بچے نہیں لا سکے ان کی لاشیں گر گئیں لہذا اس کرز کو اگر تھوڑا بہت آپ نے ایڈرس کرنا ہے تو آپ نے ریکنسیلیشن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ بنائیں اور ریکنسیلیشن سپورٹ فنڈ میں جو ہے ان کو جو ہے ان کی خاندانوں کو سپورٹ کریں میرے ہلکے کے پیسے کاٹنے ہیں پہلا میرے ہلکے سے پیسے کاٹنے ہیں میں آپ کو دوں گا سردار صاحب دلتے ہو سردار ناسدی سردار فضل سمالانی تخاران صراح غلط دلتو کر سردار آج انہوں نے مجھے کہا سردار فضل سمالانی صاحب میرے خاران کے میرے بہت ہی محترم ہیں سردار ہے ایک آج ہی محمد اسماعیل سمالانی بیٹھا ہوا ہے اس کا تعلق ساجد سے ڈسٹک واشق سے پہلے ڈسٹک واشق اور خاران ایک ہوا کرتا تھا آپ کو یاد ہے کہ ایک واشق درپدر ہوا کرتا تھا اس دفعہ تجھ بجڈ میں نظر نہیں آرہے آج درپدر کی بجائے پاغ و بار ہو گیا ہے میرے خیال میں اسی لیے تو ساجد کے مسئلے پہ میں نے بات کی زابط صاحب نے بات کی ان کے آج جب زلزل آج سے دو سال قبل آیا میں گاہاں وہاں بلگتے ہوئے بچے تھے وہاں پر بہت بری آلت تھی صورتی آلت تھی ہم ادھر آئے اسی اسمبلی میں ان کے حوالے سے کراہ داد بل اٹھایا اور ان کے حوالے سے پیسے منظور ہوئے اب مجھے پتہ نہیں یہ علم نہیں ہے یہ مانداری سے کوئی پچیس کروڑ ہیں تیس کروڑ ہیں لیکن آج دو سال اونے کو ہے یہ پیسے آج تک یہ جنابے والا یہ پیسے آج تک جو ہے یہ وہاں پر ان زلزلہ زدگان تک کو نہیں پہنچے لہذا جناب صدار صاحب صدار ہمیشہ یہ گوشکش میں ہو ہمیشہ بلک ہمیشہ تک ساجد ڈسٹک واشک ساجد واشک ڈسٹک واشک کا علاقہ ہے ساجد ہاں یہاں کے کا نام ساجد ہے یہ بھی صدار بیٹھا ہے بس آپ کی طرح اس کے بھی ورنہ مارنے والا ہے مجھے اس کے بعد خاران اور وہ دوسرا آج اس وائل بجے بیسے ماں والے مجھے ادھر گومنے نہیں دیں گے تو لہذا میں اپیر کرتا ہوں بسر میں ختم کر رہا ہوں تو لہذا میں نے آپ سے گزارش ہے کہ یہ زلزلزلزدگان کے جو پیسے تھے یہ ان کو فل فور ملنے چاہیے صدار صاحب آپ کا شکریہ مجھے امید یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تجاوی صدا صاحب ہم نے دی ہیں